آپ کو رہنے نہیں دیں گے انڈیا کے لوگ بائی شہور غیرت مند اور بہت اچھے لوگ ہیں تعلیمی آفتاب لوگ ہیں آپ پورا فس چکے ہو ان کو پتہ ہے کہ سیما ایک غلط عورت ہے کچھ بائی بہنوں کو انہوں نے غلط گائیڈ کیا اج سب پردہ فاش ہو رہا ہے آپ کا حاصلیت کا پتہ چلے گا بکشلی یہ تو ان کو ابھی عوام پوچھے گا اسلام علیکم دوستو دوستو اسا کی آپ نے ابھی سکین پر دکھا غلام حضر کا یہ ویڈیو کل انہوں نے اپنے چنل پر اپلوڈ کیا تھا اور یہ ویڈیو ابھی اس ویڈیو لوگ سوسل میڈیا پر کافی عدد دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں کافی عدد چرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو غلام حضر نے کہا ہے کہ سیما حضر اور بچوں کو بہاں پر بھرکایا جا رہا ہے بہاں پر ان لوگوں کو قید کر کے رکھا ہے اور ان لوگوں کو بھڑکانے والا اور کوئی سکس نہیں ہے بلکہ اپی سنگھ ہے اور کسی دوسرے سکس کا نام انہوں نے لیا ہے آگے اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آگے ہم آپ کو غلام حضر کا یہ ویڈیو کلیپ دکھائیں گے لیکن اس سے پر دوستو ہم آپ سب بہنیوں کو بتا دیں گھلام حضر نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کے بہت اچھے لوگ ہیں وہ ایسے سکس کو انڈیا میں رکنا ایک پل کے لیے بھی پسند نہیں کریں گے وہ لوگ بھی سیم حضر کو بھگا دیں گے جی ہاں دوستو یہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے انڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ سبھی لوگ اچھے سے یانتے ہوں گے ان کے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ انڈیا میں خراب ہو رہا ہے اور بچوں کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان میں ہی ہے تو دوستو گلام حضر کو اتنے بھی سپورٹ کرنے والے ہیں آپ سبھی لوگ انہیں سپورٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں جا زیادہ سیئر کریں تاکہ یہ گلام حضر کا جو ویڈیو ہے وہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور چلی سب سے پہلے ہم آپ کو گلام حضر کا یہ انٹریو دکھاتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں اسلام علیکم تمام بھائی بہنوں کو میرے طرف سے سلام میں گلام حضر آپ میرا یوٹیوب گلام حضر نائن دیکھ رہے ہو میں اپنے بچوں کی بات ہمیشہ وقفے وقفے پہ کرتا رہتا ہوں جیسے ٹائم ملتا ہے میں جو ہے سیما ایک میں نے کل رات سنا کہ میرے بچے بہت تکلیم میں ہیں فران کھان کا بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ ہے اے پی سنگھ اور سیما میرے بچوں کا یہ دشمن ہے میرے کو خطرہ ہے بچوں کو خطرہ ہے اے پی سنگھ سے اور سیما سے اور نترپال ہے جو ہے یہ چوزا ہے کیا اس کا نام ہے تو کوئی بھی نام ہے مجھے تو نام بھی اس کا نہیں آتا اللہ اس کو غرق کرے مگر وہ میرے بچوں کا دشمن ہے میں پاکستان گورنمنٹ سے اور خاص طور پر انڈیا کے گورنمنٹ سے موڈی جی سے یوگی جی سے میرے بچوں کو اے پی سنگھ سے بہت خطرہ ہے خدارہ میری بچوں کا چھوٹے ہیں معصوم ہیں دس سال سے کم ایج میں ہیں خدارہ اے پی سنگھ ان کو ڈرائیا جا رہا ہے سیما کو بھی دھمکایا جا رہا ہے میں بہت لوگوں سے پتا چل رہا ہے کہ سیما کو بچوں کو ڈھال بنا کے ہم بچوں کو یہ کریں گے وہ کریں گے اے پی سنگھ آپ بہت غلط کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو اس کا سزا تو آپ کو اوپر والا دے گئی دے گا جو تمام بھائی بہن ویوروں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہمارا خدارہ سپورٹ کریں تاکہ میرے بچے جلد سے جلد پاکستان میں آئیں اور اے پی سنگھ ایک گھٹیا جو اے ڈیوکیٹ آپ کو کہتا ہے اے ڈیوکیٹ کا تو وہ قابل بھی نہیں ہے ہم کہیں گے بھی نہیں اس کو اے ڈیوکیٹ یہ ایک وقفے وقفے پہ آتا ہے کچھ الزامات لگاتا ہے اے در کو بچوں سے پیار نہیں ہے مجھے اے پی سنگھ بچوں سے پیار نہیں ہے کیا تیرے کو بچوں سے پیار ہے بچوں کا باب ہوں میں بچوں کا مستقبل ہوں ہر طریقے سے جاؤں گا قانون کی کوئی بھی عدالت ہو اے در پیش ہوگا اپنے بچوں کے لیے عدالت کا ہر کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا بچوں کے لیے ہر قانون کا دروازہ میں بچوں کے لیے اے پی سنگھ کھٹ وٹ ہوں گا اور بچے میرے ہیں کوئی بھی دنیا کا عدالت میرے کو بچوں سے الگ کر ہی نہیں سکتا آپ جو بھی سازشیں کرو آپ تو پکڑ چکی ہو آپ کے ابھی کام پہ ٹانگ رہے ہیں آپ بلکل بے بنیاد ہو آپ نے ایسی باتیں کی سب آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ابھی آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے صرف آپ کیا کہتے ہو آپ دنیا خود بھائی بہن قابل اترام ہندوستان کے پاکستان کے سب دیکھ رہے ہیں کون سچا اور کون جھوٹا یہ تو دنیا کو پتا ہے بخشلی بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو یہ ہمارا قزن ہے بخشلی اسلام علیکم تو ہم پہلا پیغام سیما جی کو دینا چاہتے ہیں سیما جی کہہ رہا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جھکرانی ہے اپنا کرم نل ہے یہ ہے وہ ہے وہ تو سراسر وہاں بیٹھ کے بگواس کر رہے ہیں ہم لوگ پر آمن والے لوگ ہیں ہم پورے دن شہروں میں اور بازاروں میں گھومنے والے لوگ ہیں ہم موڈلنگ لوگ ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بیٹھ کے خود کو بھسا رہا ہے اور کسی کے کہنے پر یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے سیما جی کہہ رہا ہے یہ بچی میں آپ کا بات کٹ رہا ہوں تو سیما اپنی بدنامی کر رہا ہے اپنے ملک کی اور اپنی زیادہ سے زیادہ بدنامی کر رہا ہے تاکہ مجھے ہندوستان کے لوگ رہنے دیں کبھی بھی سیما آپ کو رہنے نہیں دیں گے انڈیا کے لوگ بائے شہور غیرت مند اور بہت اچھے لوگ ہیں تعلیمی آفتاب لوگ ہیں آپ پورا فس چکے ہو ان کو پتہ ہے کہ سیما ایک غلط عورت ہے ہم کچھ بھائی بہنوں کو انہوں نے غلط گائیڈ کیا سب پردہ فاش ہو رہا ہے آپ کا حصیت کا پتہ چلے گا بکشلی یہ تو ان کو ابھی عوام پوچھے گا وہ تو خود کو رہنا چاہتا ہے وہ بولے گا تو میں رہوں گا پورا امن اپنے روٹی سکون سے کہوں گا آپ کو سکون رہنا کہوں گا سیما جی اب تو پورا زور سے پس چکے ہو وہاں جا کے تو ہمارے خلاف جا کے وہاں کیا کیا بکر رہے پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہے یہ ہے وہ ہے تو پہلے پاکستان میں کتنا عرصہ گزارا پہلے تو آزاد تھا پہلے آیا آشہ آرام سے گھومتا تھا اب تو کہہ رہا ہے میں پس گیا پاکستان سے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی ظلم ہو رہی تھی یہ ہو رہی تھی اب تو پسا گیا ابھی تو بالکل بے بنیاد جھوٹ بول رہے بلکل بکشلی ایسا ہی ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے جھوٹ پہ جھوٹ کوئی ایک پروگنڈا چلا رہے کب تک زائے زیبان میں جھوٹ ہے وہ انگی کل گیا وہاں رہے رہے تمام انڈیا کے لوگ ہیں بھائی بہن بھائی شہور ایک ماں ہوں گے بہن ہوں گے بیٹی ہوں گے آپ لوگوں پہنسلہ کر سکتے ہو کہ کیا سچ ہے کون غلط ہے سوریا ورما جی کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام لوگ بھائی بہن جو انڈیا سے ہمیں پیار کرتے ہیں بچوں کے لئے عزت دیتے ہیں میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم اندوستان کے گورنمنٹ کا جو ہیں مجھے پورا عدالت سے وشواس ہے پورا یقین ہے کہ بچے میرے ہیں میرے لگتے جگر ہیں آج کل میرے سے دور ہیں میں کتنی تکلیف سے گزر رہا ہوں پرزور پھر بھی ہم پرامنی شہری ہیں اچھی طریقے سے قانون کو جانتے ہیں اور اپنے قانون کے حد میں رہ کر ہم بچوں کو لے کے آئیں گے آپ بھائی بہن ہمارا ساتھ دینا انشاءاللہ میں حق پہ ہوں سچ پہ ہوں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے آج میں تکلیف میں ہوں میں نے سنا کہ فران خان کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحتیاب کرے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے میں اپنے لگتے جگروں کو یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل بھی پریشان نہ ہونا آپ کا باپ پاکستان پہنچ چکا ہے اور جلد سے جلد آپ کو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اوپر والی ذات پہ مجھے پورا یقین ہے میرا اللہ میرا ساتھ دے گا اور بچے میرے ساتھ ہوں گے میرے گود میں ہوں گے سجن تو اور نیتر پال جو تمہارے جو ساتھی ہیں اپی سنگ ان کے موہ مٹی سے بھر جائے گا ان کے کام پہ تو ٹانگ رہے مگر اللہ پاک ان کو نہ جینے دے گا نہ مرنے دے گا اتنا زلیل اور خوار ہوں گے نا یہ اوپر والا دیر ہے اندھیر نہیں ہے کہتے ہیں میں ایک باب ہوں میرا بھی سنا جائے گا میں پاکستان عوام کا اور انڈیا کے لوگ بہن بائیوں کا میں کتنا بھی شکریہ دا کروں پھر بھی کم ہیں لوگ شروع سے لے کر آج تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں میں حق پہ ہوں حق پہ ہوں سچ پہ ہوں ہم آپ کے ساتھ دے ہیں بھائی اے پی سنگ جو ہے اللہ کرے اس کے ساتھ بھی ایسا نتیجہ شاید ہوگا ہاں ان کے ماں ہیں بہنیں نہ کریں ہم فر بھی یہ کہتے کہ وہ بھی ایک ماں ہوں گے بیٹی ہوں گے کسی کی عزت ہوں گے اگر اے پی سنگ کو تھوڑی سی حیاء غیرت اور شرم باقی بھی ہوتا یہ میرے بچوں کو میرے سے الگ نہیں کرتا ایک اچھا ایڈیوکٹ ہوتا تو شاید یہ نہیں ہے شاید اس کا پرورش میں کوئی مسئلہ ہے وہ تو دنیا بار کے لوگ دیکھ رہے ہیں مگر میں تمام لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور حق کی ہوتی ہے سیما کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا ہیڈر کو یوٹیوب بنانا ہے سیما اگر مجھے یوٹیوب بنانا ہوتا تو وہ تیرا دند ہے وہ تیرا دند ہے تو ناچ کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں ہم نہیں ہر وقت ویڈیو بناتا ہے آج میں نے ساڑی کھری دیا آج میں نے جوتے کھری دیا آج میں نے یہ کی طریقہ ہے وہ تیرا کام ہے یہ تیرا دند ہے تم کب تک بچوں کو ناچ کے کھلا کے دے گا ہم انشاءاللہ اپنے عزت کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ آپ کو فتح ملے گا انشاءاللہ تمام بائی بینوں کا میں تیر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اجازت دے غلام اہدر کو اللہ حافظ جیسا کہ سوستو ابھی اپنی بیڈیو میں دیکھا غلام اہدر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ابھی اس سمیں کافی ادا پریسان ہے دوستو آپ سبھی لوگوں نے سپورٹ کریں تاکہ وہ بہت جلسل انڈیا میں آئیں اور اپنے بچوں کو باپس لے کر جائیں اور دوستو جتنے بھی غلام اہدر کے چاہنے والے جیسے غلام اہدر کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ سبھی لوگ اس ویڈیو کو اپن دوستو میں جاز زیادہ سیئر کریں